بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور ایک نئے وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گزشتہ روز وی لاغ میں میں نے معلومات دی تھی کہ درجن سے زائد بھارتی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں چائنہ کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی ہے کوئی آپس میں کوئی مسئلہ بنا ہے لیکن میڈیا پر زیادہ معلومات نہیں آرہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کی جو ہے وہ اس قدر زیادہ تعداد میں ہلاکت ہوئی ہے کچھ میڈیا ہاؤسز کے مطابق یہ تھا کہ آپس میں شاید ان کا بندوق اور گولی چلانے کا کوئی تبادلہ ہوا ہے جبکہ کچھ کے مطابق یہ تھا کہ شاید ویسے کوئی دوبندو لڑائی ہوئی ہے اور بہت ساری اس پر رومرز بھی تھیں تو معلومات جو تھیں وہ زیادہ کلیر نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جو ہے وہ معاملہ بہت زیادہ کلیر ہو چکا ہے اور بھارت کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا سامان جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے عالمی دنیا جو ہے اس وقت عالمی جریدے اخبار ادارے دیفنس ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ساری چیزیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کو بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ایک تو چائنہ جو ہے وہ ساٹھ مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اس پر قبضہ کر چکا ہے بھارت جہاں پہ مطلب اس کا ایڈمنیسٹریٹیو ایڈیا تھا لڈاہ کا وہاں تک چائنہ اندر آ چکا ہے اس کے بعد چائنیز اور بھارتی فوجیوں کے درمیان پہلے جو چھوٹی موٹے جھگڑے ہوتے رہے چپیڑے مارنے کی ویڈیو سامنے آئی اس کے علاوہ اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی سامنے آ رہی تھی لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا ہے بیس کے قریب بھارتی فوجی جن میں ایک کرنل بھی شامل ہے وہ جاں بھاگ ہو چکے ہیں اور یہ جو جھگڑا اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھارتی فوجی ہیں ان کو چائنہ کے فوجیوں نے ان راڈوں سے مارا ہے جن کے اوپر بڑے بڑے کیل جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے وہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان راڈوں کے ساتھ جو ہے وہ بھارتی فوجیوں کو مارا پیٹا گیا ہے اچھا زیادہ ہلاکتیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ بھارتی فوجی ڈر گئے تھے چائنیز فوجی کے حملے سے اور انہوں نے دریائے گالوان جو اس وادیہ گالوان جو ہے اس کے اندر چھلانگیں لگا دی جس کی وجہ سے ان کی زیادہ ہلاکتے ہوئی ہیں اس کے اوپر بھارتی کچھ تجزیہ کار ہیں وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ چائنیز فوجیوں کا حملہ اس قدر زیادہ شدید اور اندوہناک تھا کہ بھارتی فوجی خود پر قابو نہ رکھ سکے اور ڈر گئے اور جس کی وجہ سے انہوں نے دریائے کے اندر چھلانگیں لگائیں کہ اپنی جان بچا سکے لیکن دریائے کے اندر ڈوب کر بہت سارے فوجی جانباک ہوئے اب بھارت کے اندر اس وقت صفے ماتم بچی ہوئی ہے وہاں جو ان کا میڈیا ہے یا انتہا پسند ہندو ہیں وہ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ چائنہ سے بدلہ لیا جائے چائنہ کو سبق سکھایا جائے لیکن بھارتی حکومت جو ہے وہ اس وقت بلکل خاموش ہے نریندر سنگھ موڈی ان کی طرف سے بھی کوئی خاص بیانات سامنے نہیں آ رہے نہ ہی ان کے جو دیگر وزراء ہیں ان کی طرف سے جبکہ امریکہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے بار بار اور اسی طرح مائک پومپیو جو امریکی سیکرٹری ہیں ان سے چائنہ کے عالی ایک ڈپلومیٹ ہے ان کا رابطہ ہوا ہے اور اس کے اوپر گلوبل ٹائمز نے جو اپنا اپینین لکھا ہے اس کے مطابق بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو چائنہ کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ چائنہ سے بات کرے ان سارے معاملات کے اوپر کیونکہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے خطے کے اندر اور امریکہ نے انڈیا کو یہ بقاعدہ طور پر ذمہ داری دی تھی کہ اس خطے میں امریکی جتنے بھی مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے چائنہ جو ہے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جائیں کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ کلیرلی اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے کہ چائنہ سوپر پاور ہوگا اپنے اکانومی کی بیرس پر اور اسی طرح چائنہ کی جو فوج ہے وہ تو ویسی ایک بلنٹری مائٹ ہے بہت بڑی جس کا مقابلہ کرنا بہت بہت مشکل ہے لیکن امریکہ کو امیت تھی کہ شاید بھارت جو ہے اس کے برابر کا ہے آبادی بھی بہت زیادہ ہے اس کی معیشت بھی بہت بڑی ہے اس کے علاوہ فوجی بھی بہت ہیں خرچہ بھی بہت کرتا ہے فوج کے اوپر تو یہ چائنہ کے قدم شاید روک پائے گا ادھر سے بھارت کا پاکستان کے ساتھ بھی ایشو ہے کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے پھر اس کے علاوہ نپال کے ساتھ مسئلہ ہو گیا بوٹان کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے رشیہ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک نہیں آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے اوپر یہ جو حملہ چائنہ کی طرف سے ہو گیا اور اتنے فوجی مر گئے اور پینتیس چالیس کے قریب ان کے مسنگ ہیں اس پر تاحال رشیہ کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا امریکہ نے بھی اس پر کوئی مزمت یا کچھ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جاپان بھارت کا بڑا قریبی دوست ہے اس کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا یورپی یونین بھی اس پر جو ہے تاحال خاموش ہے اور کوئی بھی اس پر بات نہیں کہہ رہا جبکہ صاف چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ چائنہ جو ہے اب اس کے رستے کی جو رکاوٹے تھیں کہ کہا جاتا تھا کہ یورپ بڑا ریزسٹ کرے گا اور انڈیا کے دیگر دوست بڑے ریزسٹ کریں گے امریکہ بڑا ریزسٹ کرے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور جو انڈیا کا مستقبل ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ جو دگرگوں حالت ہوتی جاری ہے خالستان کی جو ان کی تحریک تھی ان کے ریفرینڈم کا بھی اعلان ہو گیا ہے اس کے علاوہ سولہ سترہ ریاستوں میں ان کی ویسے علیت کی پسند تحریکیں چل رہی ہیں اور چائنہ جو ہے وہاں بھی سر پہ پہنچا ہوا ہے نیپال جو ہے وہاں پہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک فیکٹر تھا تو وہ نیپال بھارت کے خلاف ہو گیا کیونکہ نیپال اس کا بھی کچھ علاقہ تھا جو بھارت کے قبضے میں تھا اور نیپال نے اس کا نا نقشہ جاری کر دی ہے تو وہ سارے نقشے اس نقشے کے اندر اس نے وہ سارے علاقے جو ہیں وہ شو کروائے ہیں کہ وہ نیپال کے ہیں اس پہ اسمبلی میں قرارداد بھی پاس کر دی ہے لاؤ بھی پاس کر دی ہے تو بہت زیادہ معاملات جو ہیں بھارت کے خراب ہو چکے ہیں کہ اب یہ سولہ سترہ ریاستے جو ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا آنے والے چند دن یا مہینی جو ہیں وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ وہ ریاستیں انڈیپنڈنٹ ہوتی ہیں چائنہ کے ساتھ مل جاتی ہیں نیپال کے ساتھ ملتی ہیں بھوٹان کے ساتھ ملتی ہیں یا ان کا ہر ایک ریاست کا الگ سٹیٹس ہوگا جو بھی ہوگا یہ ساری چیزیں بھارت کے نقصان میں ہوں گی ان میں بھارت کا فائدہ نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہے پھر خالصتان مومنٹ کا ویسی بھارت کو بہت بڑا نقصان ہے اب یہ جو فوجی ان کے مارے گئے ہیں بھارت کے اس کے بعد فوجی سطح پہ جو رابطے آپ اس میں شروع ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے فوجی نمائندہ ملا ہے چائنہ کے فوجیوں سے تو وہاں انہوں نے چائے پیش کی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بھارت کو مزید سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے پاکستان نے چائے پیل آئی تھی ان کے کیپٹن وہ جو تھا ان کا ائر فورس کا پائلٹ اس کے بعد اس کو واپس بھیجا اب یہی سیچویشن چائنہ کے ساتھ پیش آ رہی ہے کہ بیس فوجی بھی مار دیئے اغواہ بھی کر لیئے حالات بھی خراب ہیں علاقے پہ قبضہ بھی کر لیا اور اب چائنہ ان کو بلا کے جو ہے وہ چائے پیل آ رہا ہے اور بھارتی جو ہیں ان کی طرف سے فوجیوں کی طرف سے بھی کوئی خاص اس پر ردعمل نہیں آ رہا اور بھارتی فوج کی اس فقط جو مورال ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے ظاہر ہے آپ کے اتنے لوگ مارے جائیں اور آپ کے اتنے لوگ گرفتار ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی کاروائی بھی نہ ہو حکومت کی طرف سے اور نہیں فوج کی طرف سے کوئی ایسا رسپونس دیا جائے کہ جس کی وجہ سے فوجیوں کا مورال اب ہو سکے تو اس کے بعد فوج کے اندر سراسیمگی کی جو کنڈیشن بن جاتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے کہ آپ کے جو اتنی چائے آپ سولہ لاکھ کیا پچاس لاکھ فوج بھی لیے بیٹھے ہوں تو وہ ساری تنکوں کی طرح بکھر جاتی ہے پھر اس میں نہ تو وہ سٹرینٹھ رہتی ہے کیونکہ فوج کے پاس صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے مورال وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جس کی بیس پہ وہ لڑتے ہیں قوم ان کے ساتھ جس طرح سے ہوتی ہے لیکن بھارت کی سیچویشن اب بہت زیادہ جو ہے خراب ہو رہی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جو ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہونے تھے جن کی امید تھی بھارت کو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے اور چائنیز جو ہیں فوجی ان کا مزاق اڑا رہے ہیں بھارت کا سوشل میڈیا پہ بہت ساری ٹویٹس اور پوسٹ جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں جس کے اندر چائنیز فوجیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب کشمیر جو ہے وہ بہت جلد ازاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بن جائے گا تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بھارت کی جو تکلیف ہے جو اس کے زخم ہیں ان کی تکلیف میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے بھارت بہت زیادہ چونچران کر رہے ہیں اس کے اوپر اجے شکلہ جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی اس کے علاوہ اور بھارتی بہت سارے ٹویٹ کر رہے ہیں اور باربریزم سے کمپیر کر رہے ہیں کہ چائنہ نے بہت زیادہ جو ہے اس پہ ہلاکو خان کی یاد تازہ کر دی ہے چنگیز خان کی یاد تازہ کر دی ہے جس پر ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر ایک ستر اکتر سال سے جو کچھ کر رہے بھارت اور خاص طور پر یہ جو گجستہ دس سے پندرہ سال کے اندر بھارت نے کشمیروں پر ظلم کی ہیں جس جس قدر سنگین ظلم کیے ہیں پھر اس کے علاوہ پیلٹ گن کا استعمال کیا اور بہت ساری ایسے ایسی غیر انسانی سزائیں دی گئی انسانوں کو قتل کیا گیا خواتین کی اسمد ریزیاں کی گئی بچوں کو مارا گیا غائب کر دیا گیا بزرگوں پر تشدود کیا گیا تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باربریزم نہیں ہیں کیا یہ ساری چیزیں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی یاد نہیں دلاتی کہ اب کی بار بھارت کے بڑے بڑے تجزیہ کار جو ہیں ان کو وہ یاد آگیا کہ یہ باربریزم ہو رہا ہے کہ چائنہ نے اس کے فوجیوں نے اس قدر سنگین اور یہ خطرناک چیزوں سے بھارتی فوجیوں کو مارا ہے اور در کے مارے فوجی جو ہیں وہ دریاں کے اندر کود گئے اور اس کی اندر سے ان کی لاشیں ملی ہیں تو بلا شبہ یہ ایک واقعی چائنہ کے طرف سے بہت زیادہ زبردست قسم کا قدم تھا کہ بھارتی فوجیوں کو اپنی دھاک بٹھا دی کہ وہ اس قدر ڈر گئے کہ بجائے مقابلہ کرنے کے بجائے بدلہ لینے کے انہوں نے دریاں کے اندر چلانگیں لگا دی اور ڈوب کے مرتے رہے تو میرا خیال ہے بھارت کے لیے یہ ویسے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے بھارت کا مستقبلہ بہت زیادہ تاریخ ہوتا جا رہا ہے اگر تو بھارت اس خطے میں سکون سے رہے گا کہ دوسرے ممالک کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا تو شاید بھارت کا مستقبل کسی حد تک سیف ہو سکے اور بھارت اپنی یہ جو ریاستیں ہیں ان کو لے کے چل سکے ادر وائز اب یہ حالات ایسے ہیں کہ بھارت اگر کسی بھی ملک کے طرف کچھ کرے گا پہلے تو پاکستان تھا اب چائنہ کے ساتھ پنگیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نیپال بھوٹان یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ سیر لنکا اب یہ ممالک بھی اس کے سامنے سر اٹھا رہے ہیں یہ نہ کوئی نیوکلر طاقت ہیں نہ ہی ان کے پاس بڑی بڑی فوج اور پروفیشنل فوج ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آنکھیں دکھا سکے لیکن یہ جو سیچویشن چائنہ والی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان چھوٹے ممالک کو بھی حصلہ مل گیا کہ بھارت کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو سکیں اور بھارت کو بتا سکیں کہ ہماری یہ سوبرینٹی ہے یہ آپ اگر ہماری طرف دیکھیں گے تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو ویسا ہی ملے گا جیسا چائنہ کی طرف سے ملے ہیں ان ساری صورتحال جو چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی مزہدار چیز یہ ہے کہ بھارت کے اندر اور میڈیا کے اندر ان کے ٹرنٹ چل رہا ہے کہ چائنہ کا بائی کارٹ کرو بائی کارٹ چائنہ ان کی پروڈکٹس کا بائی کارٹ کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنیز کمپنیز اور بھارتی کمپنیوں کے درمیان اربو ڈالر کے معایدے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو چائنہ کی پروڈکٹس ہیں وہ بھارت کے اندر بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں ان کے خاص طور پر شوامی موبائل ہو گیا اس کے علاوہ ویوو موبائل ہے اوپو موبائل ہے ہواوے موبائل ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنی ہیں جن کا بزنس بھارت کے اندر بہت زیادہ ہے اور بہت ساری چیزیں فروخت ہو رہی ہیں لیکن ایک طرف ساتھی ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ جی چائنہ کا بائیکاٹ کر دو معاشی طور پر اس کی جو پروڈکس آ رہی ہیں یہاں پہ جو اگریمنٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے لیکن یہ ان کی جو ڈول پرلیسی ہے یہ ساری نظر آ رہی ہے کہ بائیکاٹ اور ساتھی ساتھ چیزیں خریدی بھی جا رہی ہیں اور معایدے بھی چل رہے ہیں تو ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو اب تک اپ ڈیٹ جو ساری حالات کی تھی کہ جو کچھ لداخ کے اندر ہو رہا ہے اس وقت وہ میں نے آپ تک پوچھا ہی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ